بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرینِ گرامی پنجاب، سندھ اور پلوچستان ٹریڈرز کے زوردار دھماکے دکھائی دے رہے ہیں تمام تا ٹریڈرز ایکٹیو ہو چکے ہیں اور ترہ ترہ سے اپنی نئی سے نئی پیشنگوئی شروع کر دی عام اسٹاکست اس شش و پنج میں ہے کہ آیا کس کی بات مانی جائے کچھ بروکرز اور ٹریڈرز تیزی میں اور کچھ مندہ میں لیکن حالات کے مطابق آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کس سائٹ پہ جا رہا ہے سیزن کی شروعات ہو یا اختتام مارکیٹ کا ٹرینڈ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اسی کو مد نظر رکھ کر ہی اسٹاکست نفع نقصان کا مالک بنتا ہے تو سب سے پہلے مونگ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ کی شروعات اور اختتام کو دیکھا جائے تو آج غلہ منڈی پپلا میں آٹھ ہزار پونچ روپے فی مند پہ بند ہوا مارکیٹ میں ایک سر روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے آٹھ ہزار آٹھ سر روپے پہ مارکیٹ بند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سندھ ہیدراباد کو دیکھا جائے تو آٹھ ہزار نو سر روپے فی مند تک ریٹ رہا مونگ کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ مارکیٹ سات ہزار پونچ روپے سے آٹھ ہزار کے لیول پہ ہی سٹاک کرنا چاہیے بعض اوقات ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن سیزن کے شروع ہونے سے سات ہزار پونچ روپے سے آٹھ ہزار فی مند تک ریٹ بنا سکتی ہے اسٹاکس کو چاہیے کہ بہت اچھا مال نہ خریدے بلکہ ٹین پرسنٹ کے اندر رہتے ہوئے مال کے خریداری کرے لیکن اسٹاک سے پہلے ہی مائنڈ بنا لینا چاہیے کہ ہلکہ مال خرید کرنا ہے یا اچھا مال یہ کبھی نہ کریں اچھے مال میں ہلکہ مال کو مکس کر دیں جب آپ مارکیٹ میں سیل کرنے جائیں گے تو آپ کا ہلکہ مال کا ہی ریٹ تصور کیا جائے گا اور اس سے اگر نفع بن بھی رہا ہے لیکن بہت معمولی سا نفع آپ کو دکھائی دے گا جوریا اور ڈی اے پی کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو سونہ جوریا چار ہزار پانچ سو پچاس روپے سے چار ہزار چھ سو روپے اور سونہ ڈی اے پی گیارہ ہزار پانچ روپے سے لے کر گیارہ ہزار ساس روپے اس کے علاوہ زبردست جوریا کی بات کریں تو پانچ ہزار ایک سو روپے سے لے کر پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے فی بوری رہی دھان کے حوالے سے بات کریں تو پندرہ زیرو نو تین ہزار ایک سو پچاس روپے جبکہ سپر فائن ون زیرو نائن دو ہزار چار سو پچاس روپے فی مانتا کریٹ رہا کینات گیارہ اکیس اور سترہ اٹھارہ کی بات کریں تو چار ہزار چھ سو پچاس روپے پہ مارکیٹ رک چکی ہے لیکن یہاں پہ کھڑی فصل کو بھی ٹریڈرز خریدنے کو تیار ہیں آری سیکس الپی ٹو کی بات کریں تو ہاتھ والا مال دو ہزار چار سو روپے فی مانتا کریٹ رہا کینولا کے حوالے سے بات کریں تو آج مارکیٹ کافی گرم رہتے ہوئے ایک سو روپے اضافے کے ساتھ سات ہزار تین سو نوے روپے فی مانتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ ملتان مارکیٹ میں سات ہزار تین سو روپے اور فیصلباد مارکیٹ میں کوئی زیادہ رد بدل نہ دیکھتے ہوئے سات ہزار دو سو نوے روپے فی مانتا کریٹ رہا سرسوں کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں چھ ہزار ایک سو پچاس روپے ملتان چھ ہزار دو سو چالیز جبکہ فیصلباد مارکیٹ میں چھ ہزار تین سو روپے فی مانتا کریٹ مستقی کم رہا باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے تین ہزار ایک سو دس روپے پہ کلوز ہوا جبکہ ملتان مارکیٹ میں تین ہزار ایک سو ستر روپے اور فیصلباد مارکیٹ میں تین ہزار دو سو پچاس روپے فی مانت پر بند ہوا مکی کے حوالے سے بات کریں تو مزید پچاس روپے تیزی کے ساتھ غلم انڈی پپلا دو ہزار پانچ سو روپے فی مان جبکہ ونڈا کوالٹی کی بات کریں تو اٹھارہ سو روپے سے لے کر انہی سو روپے فی مانتہ کریٹ ریکارڈ کیا گیا اگر آر ایف والا منڈی کی بات کریں تو نمی والا مال دو ہزار چار سو تیس روپے سے دو ہزار پانچ سو اسی روپے فی مانتہ کریٹ ریکارڈ کیا گیا گنم مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ کی شروعات بہت زبردست رہی جو کہ سات ہزار تین سو پندہ روپے لیکن کلوزنگ کو دیکھا جائے تو چھ ہزار نو سو روپے تک مارکیٹ ایک بار پھر گر چکی ہے اسلام آباد مارکیٹ میں پچیس روپے فی من کمی کا رجان دیکھتے ہوئے سات ہزار ایک سو نوے روپے اور فیصل آباد مارکیٹ میں چھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے فی کونٹل تک ریٹ رہا مہرین کا کہنا ہے کہ گنم کی مارکیٹ اب ہونا اس لیے بھی مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ آٹا کی کٹنگ بہت کمزور نظر آ رہی ہے اس کی مین وجہ کہ پچھلے سالوں میں مارکیٹ کا تیز ہونے کی وجہ سے گھریلو سارفین اور دیگر سٹاکس چھ ماہ کا سٹاک کرتے تھے لیکن دو ہزار چوبیس میں مارکیٹ کی سطح کم ترین رہنے سے گھریلو سارفین اور سٹاکس نے ایک سال کا سٹاکس موجود کر رکھا ہے جب تک آٹا کی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی اس وقت تک مارکیٹ کا اپ ہونا بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے جنہ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں چھپیس ہزار پانچ روپے جبکہ سرگودہ مارکیٹ میں ستائیس ہزار پانچ روپے فی کوئنڈل تک ریٹ رہا اور فیصلباد مارکیٹ میں ستائیس ہزار دو سو پچاس روپے فی کوئنڈل تک ریٹ رہا کراچی پورٹ ایک بار پھر اسٹیبل ہوتے ہوئے دو سو ساٹھ روپے فی کلو گرام تک ٹریڈ ہونے لگا گوارا مارکیٹ کی بات کریں تو غلم انڈی پپلا میں سترہ ہزار روپے فی کوئنڈل تک ریٹ مستقی کم رہا جبکہ سرگودہ اور فیصلباد مارکیٹ میں سترہ ہزار پانچ روپے فی کوئنڈل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا شگر کے حوالے سے بات کریں تو مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے رحیم یارخان تیرہ ہزار ایک سو تیس روپے جی ڈی ڈبل ڈیو بارہ ہزار نو سو پچاس روپے جبکہ کسان شگر مل پچاس روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے تیرہ ہزار چیار سو روپے فی کوئنڈل تک مارکیٹ ٹریڈ ہونے لگی تل کے حوالے سے بات کریں تو عارف والا منڈی کو دیکھا جائے تو تیرہ ہزار روپے سے چودہ ہزار روپے جبکہ تلی کا ریٹ بارہ ہزار سے بارہ ہزار نو سو روپے فی منتق رہا کپاس میں کوئی رد و بدل نہ دیکھتے ہوئے لیا مارکیٹ میں سات ہزار ساسو پچاس روپے میا چنوں آٹھ ہزار جبکہ ویہاڑی میں آٹھ ہزار ایک سو روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین اکرامی سندھ میں بہت زیادہ خاصشات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ مارکیٹ سنتالیس پرسنٹ پیداوار میں کمی نظر آ رہی ہے سندھ گورنمنٹ نے یہ موقف بیان کیا کہ کافی کسان حضرات دھریلو بیج استعمال کر کے بہترین پیداوار نہیں پیدا کر سکے لیکن کسان کا موقف سامنے آتے ہوئے کہ وقت پر ڈیزل اور خاد نہ ملنے سے کپاس کی اچھی حفاظت نہ کر سکے تینکس فر واشنگ اللہ حافظ